اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو بیماریوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھے امین آپ کو پتا ہے ہمارا یہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں مختصر انداز میں تاکہ اس کو یاد رکھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو آپ ہر روز ہمارا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ہم تین باتیں یا چار باتیں یا دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو سنیں گے انشاءاللہ ہر روز ایک دن میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری اس عمل کے عادت بنے یعنی اس دن بھی عمل کریں گے اس کے بعد ہر روز ان چیزوں پر عمل کرتے جائیں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزا یعنی اس سے مسخرہ پن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اس سے اچھا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے یہاں ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ صرف اللہ جانتا ہے صرف اللہ جاننے والا ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے مزاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے کسی کا مزاق اڑانا نہیں بلکہ کسی کی نقل اتارنا کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوتا ہے نا عام طور سے لوگ آنکھوں سے یا ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے مزاق اڑاتے ہیں یا کسی کی نقل اتار کر کے مزاق اڑاتے ہیں اسی طرح کسی کی بات پر یا کسی کے کام پر اسی طرح کسی کی صورت پر یا اس کے لباس پر ہسنا دیکھ کر کے یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا یعنی ان کی توجہ دلانا اور اس پر ہسنا یہ سبھی مزاق اڑانے میں داخل ہے عام طور سے ہوتا ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے کبھی آنکھوں سے اشارہ کر دیا کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر کے ہس لیا کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے ہس لیا یا کسی عمل پر ہس لیا مزاق اڑا دیا یا باتوں باتوں میں کسی انسان کا مزاق اڑا دیا اب اس کو برا لگ گیا بلکل غلط بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہے عام طور سے لوگ کسی کے مٹا پے کا کسی کے دبلے ہونے کا مزاق اڑاتے ہیں بلکل غلط ہے یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا ہے آج ہی سے ابھی سے عظم کیجئے کہ آئندہ سے کبھی ایسا ہم نہیں کریں گے اور جس کو کرتے ہوئے دیکھیں اس کو ہم اکیلے میں لے جا کر کے سمجھائیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے اس میں ایک بطور خاص عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری زیادہ تر پائی جاتی ہے لہذا عورتوں کو بھی یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے بچیں اپنے آپ کو تکبر اور غمن سے اچھا نہ سمجھیں بلکہ ہو سکتا ہے سامنے والا اس میں اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بہتر ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک حدیث ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے پر پڑی ہوئی درخت کی ایک شاہ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس شاہ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو عیزہ نہ پہنچائے تکلیف نہ دے تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس آدمی کو جس نے راستے سے ایک درخت کی تہنی معمولی سی تہنی کو ہٹا دیا تو گویا اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا آج ہمارا کیا معمول ہے ہمارے یہاں لوگ راستوں میں کچھرے ڈالتے ہیں راستوں میں تکلیف دے چیزوں کو ڈالا جاتا ہے ہاں کتنی گندی بستیاں ہمارے شہر ہمارے علاقے ہوتے ہیں یاد رکھیے ایک مسلمان صاف صفائی کو پسند کرتا ہے جو بھی وہ تکلیف دے چیز راستے سے آپ چل رہے ہیں آپ کو کوئی پتھر کوئی ٹہنی کوئی کاٹا نظر آگیا آپ اپنے پیروں سے ہٹا دے سائیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا گاڑی سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں گاڑی سے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا روک کر کے سائیڈ میں اس چیز کو کر دیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور بھی ضرور عجر ملے گا اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور عجر ملے گا تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اس میں خدمت خلق بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لئے عجر و ثواب بھی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ اللہ رب العالمین نے کہا قل للمؤمنین یغض من نبصارهم ویحفظ فروجہم مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں آنکھوں کا نظروں کا نیچی رکھنا یہ گناہوں سے برائیوں سے بچانے کا سبب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّذْرُ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے ہمارے آن راستے سے چلتے ہوئے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یاد رکھی یہ حرام ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور یہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے آدمی پہلے دیکھتا ہے پھر پسند کرتا ہے پھر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جب دیکھو گے نہیں تو یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہو گے یہ ہم دیکھیں گے نہیں تو ہم یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہیں گے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آنکھوں کا زنا یہ دیکھنا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اس بڑے گناہ سے جب بھی راستے میں چلیں نظریں نیچی رکھیں کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اڑ بھی گئی تو فوراں نیچی کر لیں دیکھتے نہ کھڑے رہے ہیں اسے یا کسی غلط کام کی طرف غلط چیز کی طرف نظر پڑے نیچی کر دیں کیونکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ آپ کی خود اپنی ذمہ داری ہے ناظرین یہ چند باتیں یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی